نوپر شرمہ پتہ نہیں کون لوگ پتھر چلا رہے تھے لیکن یہ چوکلٹی کرتا پیجاما والے شخص کو دیکھئے یہ شخص یہاں پر ڈھال بن کر کھڑا آئے تاکہ ہمارے دیش کے جو پولیس والے جو محنت کرتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے اور سینہ تان کے کھڑا آئے کہ اگر کوئی پتھر بھی چلاتا ہے تو پولیس والوں کو لگنے کے بجائے اسے پتھر لگے نو جوانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پروٹیس کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو پہچھانتے ہوں ورنہ کوئی بھی ٹوپی پہن کر مسلمانوں کی بھیڑ میں گھج جائے گا اور کچھ بھی کر دے گا تو نام ہماری قوم کا بدنام ہوگا سب سے بڑا اگر کوئی پروٹیس دیکھا گیا تو وہ مہاراشہ کے شولاپور میں دیکھا گیا اور کہیں پر بھی وہاں پر ہنسا نہیں ہوئی ایک امن پسند پروٹیس نکلا جس میں یہی مانگ کی گئی کہ نوپور شرما اور نوین جندل کو گرفتار کیا جائے اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر فاروق شبدی بھی یہاں پر موجود تھے بہت ہی اچھی طریقے سے پروٹیس اورگنائز کیا گیا تھا بلکل امن پسند رہا دوسرا سب سے بڑا پروٹیس اگر کہیں پر ہوا تو وہ ویسٹ بنگال میں ہوا لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ویسٹ بنگال کے اندر ایک بی جے پی کے آفیس کو بھی آگ لگا دی گئی ویڈیو بھی سامنے آیا ہے بنگال کے نائشنل ہائوے کا یہ نظارہ آئے کچھ لوگوں نے ٹیروں کو جلا کر اپنا پروٹیس درش کروایا اور یہی نہیں مسلم خواتین بھی اپنے گھروں سے نکلیں نوپر شرما اور نوین جندل کی گرفتاری کی مانگ کی مہاراشرہ کے اندر لودھیانہ پنجاب کا یہ نظارہ آئے نوین جندل اور نوپر شرما کا یہاں پر بھی پتلا جلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو لے کر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کے سانپور میں جمعے کی نماز کے بعد کافی سارے نوچوان جمع ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے اپنا پروٹیس درش کروایا اور انگاباد کے مجلس سے تحادل مسلم ان کے ایمپی نے بھی ایک پروٹیس نکالا جس میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور گلبرگا کے مسلم چوک کے اوپر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے کل رات سے ہی کافی سارے لوگ پیسفل پروٹیس اپنا درش کروا رہے ہیں اور جگہ جگہ پولیس نے ٹائٹ سیکیورٹی بھی رکھی جو کہ ضروری بھی تھی کیونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوگے تو کچھ لوگ جلیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو بھی پہن کر پتھر بازی کرنا بھی شروع کر دے تاکہ مسلمانوں کا نام بدنام ہو جائے شہر حیدراباد سے لے کر کشمیر تک کافی سارے لوگوں نے پروٹیس کیا لیکن ایک بھی پتھر نہیں چلا اور سونچنے والی بات ہے کوئی بھی پتھر چلا کر گولی کیوں کھائے گا اور جہاں پر بھی یہ وارداتیں پیش آئی ہے پولیس کو چاہیے کہ پتہ لگائے کہ کس نے شروعات کی تھی نپر شرما اور نوین جندل کے خلاف ایفیر درج ہو چکی ہے لیکن ابھی تک پولیس انہیں گرفتار نہیں کر رہی ہے اگر پولیس ان کو گرفتار کر لیتی تو لوگوں کو پروٹیکسٹ کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی تو آپ لوگیں کیا رہے سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک اور شر ضرور کریے تو انشاءاللہ گلے ویڈیو ملاخت ہوں گی اللہ حافظ